یہ ظالم لوگ ویڈیو میں آ کر کہتے ہیں کہ مصد الدین ویسی کو گولی مار دیں گے اس کی زبان کو کٹ لیں گے اس کی سر کو کٹ دیں گے مگر ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا جاتا مگر کوئی ایک ایک شیر پر دیتا ہوئے تو اس اشار کے غلط معنی نکال کر ممبئی سے مولانا کو لے کر چلے جاتے ہیں تین تین مقدمیں ان پر بھوک کر دیے جاتے ہیں مگر ہم بی جے پی کے لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہیں تم کیا کر سکتے تم صرف جانی تو لے سکتے ہو نا تم جانی تو لے سکتے اور کیا کر سکتے ہو اگر میرے مقدر میں جو لکھا اللہ نے لکھ دیا وہ تو پورا ہو کر رہے گا مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم باطل کو باطل کہیں گے ہم باطل سے سمجھوتا نہیں کریں گے ہم باطل کو خوش کرنے کے لیے اپنی پالسی کو لچکدار نہیں بنائیں گے ہمارا کام یہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ ہم حق کو کامیاب کریں اور حق کی کامیابی کا راز آپ کا اتحاد ہے یاد رکھئے کب تک آپ سکلرزم کے نام پر ٹھگے جائیں گے کب تک آپ سکلرزم کے نام پر ان کو اوٹ دیں گے اور وہ بی جے پی کو بیہار میں ستہ دیں گے میں نے دوہزار پندرہ میں بھی کہا تھا تم سے مگر تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا میں نے دوہزار انیس بیس میں بھی کہا تھا مگر آپ نے میری بات کو نہیں سمجھا کم سے کم اب تو سمجھ جاؤ یاد رکھو تم اپنے مقدر کے فیصلے کر سکتے ہو تم اتنی طاقت ہے کہ مستقبل میں تمہارے حق میں جو فیصلے لیے جائیں گے تم خود اس کو کر سکو گے اگر آج آپ متحد ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا نقصان سیمانچل کی غریب جنتہ کا ہوگا یہ آواز کو اٹھنا چاہیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ہر مسئلے کے اوپر منلس اتحاد المسلمین کے راکینی پارلیمان اپنی آواز کو اٹھاتی ہے کشن گنج میں لیگر مسئل منسٹری کا مسئلہ منجلس کے امپی اٹھاتی ہے مساجد کا مسئلہ پانچ سو چھ سو سال کی مہرولی کی مسجد کو شہید کر دیا گیا کیا آپ کے کشن گنج کے کانگریس کے امپی نے موں کھولا نہیں بول سکے کس نے بولا منلس اتحاد المسلمین نے اس کی آواز اٹھائی آپ دیکھتے ہیں بلقز بانوں کا مسئلہ ہوا کس نے پارلیمنٹ میں اس کا مسئلہ اٹھایا منلس نے اس کا آواز اٹھائی انصاف کے لیے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے کہ آنے والے لوگ سبا کے چناؤں میں آپ متحدہ طور پر ایک اچھا فیصلہ لیجئے ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم بی جے پی سے کبھی سمجھوتا نہیں کرنے والے ہم کبھی سمجھوتا نہیں کیے نہ کریں گے کبھی انشاءاللہ ہوتاالہ دو دو مرتبہ نتیش کمار کو تم نے مکہ منتری بنایا اور دو دو مرتبہ نتیش کمار نے بیہار کی جنتا کو دھوکا دیا اور بی جے پی کو ستہ دی مگر بتاؤ ان کی زبانیں بند ہیں زبانیں بند ہیں کچھ نہیں کہتے مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم آپ سے صرف یہی اپیل کرنے آئے ہیں کہ آنے والے لوگ سبا کے چناؤں میں نرندر موڈی کے تین سو ستر کا وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے سیکلرزم کو حقیقی کامیابی دلانے کے لیے سیمانچل میں انصاف کی لڑائی لڑنے کے لیے بیہار کے غریب اور مظلموں کے طاقتور آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانے کے لیے وطن عزیز کے غریب اور مظلم مقلیتوں کی ایک آواز کو بیہار سے پارلیمنٹ تک بھی جانے کے لیے ہم آپ سے یہ اپیل کرنے آئے ہیں گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ اب کی بار منجلس کو اوٹ دیجئے جو لوگ سیکلرزم کی بات کرتے ہیں وہ صرف تمہارے اوٹ لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ بی جے پی کو اقتدار دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آنے والے لوگ سبا کے چناؤں میں آپ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی آواز کو لوگ سبا تک بھی جائیے تاب کی آپ کے اتحاد ہاں یہ جو تیجسوی آدھا بھائی یہیں پر کہا تھا سیمانچل ڈیولپمنٹ بورٹ بنائیں گے کہا تھا نا یہیں کہا تھا ہمانی بات کا یقین کر لو سیمانچل ڈیولپمنٹ بورٹ کہاں گیا حضم کر گئے تم اس کو بھی جب اوٹ لینا آتا ہے تو سب کھڑے ہو کر جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور کیا کہا تھا تیجسوی نے کہ ہیدر آباد سے ہوئے اسی آیا اس کو بیریانی کھلا کر بھیجا دو ارے تیجسوی تم کو کبھی کھانے کی ضرورت پڑ گئی تو ہم اپنے گھر سے بھیجانے کو تیار ہیں بتاؤ مگر تم نے سیمانچل کی جنتا کا کھانا چھین لیا تم نے سیمانچل کے غریبوں سے انصاف نہیں کیا تم تو ڈپتی چیف فینسٹر بن گئے چاچا کو مکھہ منتری بنا دیئے اور خوب تم نے گلاب جامون کھائے خوب ملئی کھائی مگر سیمانچل کی جنتا پریشان ہے تو اسی لئے میں آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ آنے والے چناؤں میں متحدہ طور پر مندلس کا ساتھ دیجئے ہم پچھلے بار بھی ایک ہی سیٹ پر لڑے تھے دوسری سیٹ پر نہیں لڑے تو کئی سیٹوں پر بی جی پی جیت گئی مگر اب کی بار انشاءاللہ و تعالی کشن گنج بھی لڑیں گے اور بھی کئی پارلیمنٹ کی سیٹ پر انشاءاللہ و تعالی ہم سونچ اور وچار کر رہے ہیں کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ تم بی جی پی کو نہیں روک سکتے موڈی کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو انصاف پسند لوگ روک سکتے ہیں یہ ملاوٹی یہ ملاوے لوگ نہیں روک پائیں گے یہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر آپ کا سعودہ کر جائیں گے تم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے متحد رہیے مندلس کو مضبوط رکھئے کیونکہ مغرب کا وقت بھی ہونے جا رہا ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور پھر سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یقین جان لیجئے کہ جب تک اللہ صدود دین و ایسی کو زندہ رکھے گا ہم سیمانچل کی انصاف کیلائی لڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ نعرہ لگائیے سیمانچل زندہ بار سیمانچل زندہ بار زندہ بار سیمانچل زندہ بار سلام علیکم کئی پارلیمنٹ کی سیٹ پر انشاءاللہ ہم سونچ اور ویچار کر رہے ہیں کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ تم بی جی پی کو نہیں روک سکتے موڈی کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو انصاف پسند لوگ روک سکتے ہیں یہ ملاوٹی یہ ملاوے لوگ نہیں روک پائیں گے یہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر آپ کا سودا کر جائیں گے تم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے متحد رہیے مندلس کو مضبوط رکھئے کیونکہ مغرب کا وقت بھی ہونے جا رہا ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور پھر سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یقین جان لیجئے کہ جب تک اللہ صدود دین ویسی کو زندہ رکھے گا ہم سیمانچل کی انصاف کی لائی لڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ نعرہ لگائیے سیمانچل زندہ بار سیمانچل زندہ بار زندہ بار سیمانچل زندہ بار سلام علیکم